بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ جو مومنوں سے دشمنی میں زیادہ شدید اور سخت ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرق لوگ ہیں اور وہ لوگ کے جو مومنوں کے ساتھ اس طرح دشمنی نہیں رکھتے بلکہ ان کے دلوں میں اچھے جذبات ہیں ان کے بارے میں مودت کے جذبات ہیں وہ مسیحی ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر حقیقی عالم اور وہ لوگ کے جو دنیا پرست نہیں ہے وہ موجود ہیں یعنی اللہ نے گویا کہ اس اچھائی کا سبب بھی بیان کر دیا اب ان اچھے لوگوں کا جو ذکر کیا یہ جب قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان پر کیا اثر ہوتا ہے اس سے آیت نمبر 83 کا آغاز ہو رہا ہے رحمان رحیم اللہ کے نام سے اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما 84 اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صفت میں شامل کر لے گا 85 اللہ نے اس کول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی صلح ہے 86 اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اب یہاں پر ذرا توجہ سے سنیے کہ یہ کیا چیز سبب بنی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے رسول پاک کی زبانِ اطحر سے آیات سن کر اور دوسروں پر اثر نہیں ہوا چند کٹیگریز ہیں انسانوں کی کہ جب اس کے پاس حق آتا ہے تو اس کا آگے سے رد عمل کیا ہوگا اور ہم میں سے ہر ایک دیکھیں جب حق کا پیغام اس کے سامنے آتا ہے اس سے پہلے اس انسان کی جو زندگی گزری ہوئی ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے کہ اب اس حق کے مقابلے میں یہ کیا فیصلہ کرے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہٹ دھرمی کا مزاج ہوتا ہے اور وہ زد بازی والے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے نہیں سننا ہمیں سناؤ ہی مت اس کو بھی قرآنِ مجید نے کفر کا ہے کہ بغیر سنے بات کو رد کر دیں ایک وہ ہے کہ جب جو علم رکھتا ہے عالم ہے لیکن دنیا پرست ہے اور بیمان ہے یہ جب حق سنتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے جیسے کہ یہودی علماء کو پتا چل گیا تھا کرپت علماء کو لیکن کیونکہ دنیا پرست ہے اور اس کو اپنی دنیا خطرے میں نظر آتی ہے یہ انکار کر دیتا ہے یہ دو خطرناک ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو بہت بڑا عالم نہیں ہے لیکن نیک ہے پاکیزہ ہے تو اس کے اندر کی جو پاکیزگی جو اس کی سابقہ زندگی رہی ہے اس کے اندر کی پاکیزگی سبب بنتی ہے کہ وہ ظاہری جو رسول کی پاکیزگی ہے اس کو پہچان لیتا ہے اور چونکہ دنیا پرست نہیں ہے بیمان نہیں ہے اس کے مفادات بھی خطرے میں نہیں پڑتے ہیں اسے بہت کچھ چھوڑنا بھی نہیں پڑ رہا ہوتا ہے ہٹ دھرم نہیں ہے زد باز نہیں ہے متعصب نہیں ہے یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان حق کو قبول کر لیتا ہے نبی کی بات کو قبول کر لیتا ہے اور اسی طرح سب سے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عالم بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں عالم بھی ہیں حقائق کو جانتے بھی ہیں مثلا جو تورات کو بھی جانتے تھے اور انجیل کو بھی جانتے تھے مثلا مسیح علماء اور نیک بھی تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کی جیسی آیات سنی انہوں نے تو جلدی یا تھوڑی دیر میں ایمان لے آئے کیونکہ ان کے اندر سے گویا کہ ان کے باطن نے پہچان لیا اس حق کو جو رسول اللہ کی زبان اثر سے جاری تھا اور پہچان کے مانا کیوں انہوں نے کیونکہ بد کردار نہیں تھے کرپ نہیں تھے برے نہیں تھے اور یاد رکھئے ہر زمانے میں حق کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے جو خود بے ایمان ہوتے ہیں چاہے جاہل بھی ہو اور بے ایمان بھی اور چاہے عالم ہو اور بے ایمان یہ لوگ حق کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور اس قسم کے عالم پھر اس عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف نہ جائے موسیقی موسیقی